موسیقی 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 گھر کے لئے کتنا خطرہ ہے کیونکہ جو پنچائد گھر ہے یہ پہلے بھی خطرے سے گزر چکا ہے کیونکہ تیس سال لگ بگ تیس سال بنے ہوئے ہوئے اس کو بائیس سال پہلے اس پنچائد گھر کو آگ لگ گئی تھی پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی اور ساتھ تیس ساتھ میں گوری میٹر جو اتنا پینسل لگاتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے جو ہم آپ کو اندر جو کمروں کی کچھ کرسیاں ہوں گی کچھ ٹیبلز ہوں گے کچھ ڈیجٹل سسٹم ہوگا اندر لیکن جب آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں رہ جائیں گے کہ ان کمروں کے اندر صرف باہر نہیں اندر بھی صرف گھاس کے علاوہ کچھ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا کیوں ہم آپ کو وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کس طرح سے اس پنچائد گھر کی جو خستہ حالت کل لوگوں نے کی ہے جو یہاں کے رخوالے کرتے ہیں جو یہاں کے کہاں ہے آخر کار جو یہاں کا جو چکیدار ہے جو پنچائد گھر جب بنتا ہے اس کا ایک چکیدار رکھا جاتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی حالت جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو گھاس پڑی ہوئی ہے اب میں آپ کو تصویروں کے زیرے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہاں پہ ایک چھتری بھی دکھانے کی کوشش کروں گا شاید وہ چھتری کے علاوہ کچھ کام کی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے آپ کے گھروں میں فری وائ فائی چلے گا لیکن وہ چھتری کے حالت بھی دکھائیں گے آپ کو وہ اس کی کیسی خستہ حالت ہے بلکل وہ بلکل خستہ حالت باہر پڑی ہوئی ہے جو اندر کا سامانے وہ کہاں گیا ہے وہ کس کی زمواری بنتی تھی وہ کن لوگوں نے یہاں سے لے لیا ہے اس کے اوپر کیا ایڈمیسٹریشن کشتوار کیا ڈی سی صاحب کشتوار کیا بلاگ ڈیویلمنٹ آفسر کشتوار کیا ایسی ڈی صاحب کشتوار اس کے اوپر کاروائی کریں گے جس سے لوگوں کو آنے والے وقت میں کوئی پریشانی نہ آئے کیونکہ اس پنچائد فلر اے میں شاید جو گورنمنٹ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے پنچائد گھر کی بنی ہوئی ہے لیکن اس کی حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کیا ہے بلکل خستہ حالت ہے جن لوگوں نے یہاں پہ جو خطری ہوئی چیز اس پنچائد گھر کے اندر رکھی ہے کیا ان لوگوں کے اوپر کاروائی ہوگی لوگ بھی امتظار کر رہے ہیں اس پینڈیمک میں اس چیز کا جو خطرہ جیسے کی اسی کی وجہ سے آپ کو ساتھی ساتھ اس چیز کی آپ تک یہ بات بھی پہنچانا چاہیں گے کہ آج جو گھر میٹنے آرڈر نکالے ہیں کہ ہر پنچائد گھر میں پھائیو بیٹی کوئیڈ سینٹر بنائی جا رہے ہیں کہیں سکولوں میں کہیں پنچائد گھروں میں بہت سارے جو بلک تھاگرائی میں پنچائد گھر ہیں ان کے اندر جو بیٹس لگائی گئے ہیں وغیرہ جو چیزیں لگائی کیونکہ وہاں پہ فیسلیٹی تھی اس لئے لگائے گئے ہیں لیکن ابھی تک اس پنچائد میں کوئی بھی بیٹس نہیں آئے ہیں کوئی بھی کوئی سینٹر ابھی تک اس پنچائد پھلر پنچائد اے میں نہیں بنا ہوا ہے وہ بیٹس کہاں ہے یہاں کے لوگوں کا سوال ہے آخر کار اس طرح سے اس پنچائد میں کیوں ہو رہا ہے آخر کار اس کا کسروار کون ہے جو بھی اس کے کسروار ان کے اوپر کیا انفلٹریشن جو ڈی سی ساب کشتوار اس کے اوپر وہ ایشن لیں گے یا لوگوں کو ویسے ہی پریشانہ اٹھانی پڑیں گے کیونکہ مشکل سے ہم بھی اس پنچائد گھر کے اندر جب آئے مشکل سے ہم چل لوگوں کے کھیتوں سے چل کے آئے ہیں کیونکہ بلکل توٹلی راستہ ایک سیڑی بھی نہیں بنی ہوئی ہے یہاں پہ بلکل کہیں سے بھی راستہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تصویروں کے زیرے بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہیں سے بھی اس پنچائد گھر کے اندر جو راستہ نہیں بنا ہوا ہے کہیں بھی اس پنچائد کے اندر آپ کو کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں دیکھنے کو ملے گا کسی قسم کا آپ کو پانی کا کنیکشن وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور ساتھی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن کشتوار اس کے اوپر سخت کاروائی ہوگی اور جن لوگوں نے یہ پنچائد گھر کے اندر یہ بہت خطرناک چیز رکھی ہے جس سے جو انیس سو اٹھن میں والا جو اس میں حاصل ہوا تھا اسی چیز سے ہو سکتا ہے یہ بھی اسی چیز کا جو روپ لے گی جو یہ گھاس ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل کھلا ہے یہاں پہ جو پنچائد گھر سائیڈ سے بلکل کوئی کورنگ نہیں ہے بلکل کھلا ہوا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اور امید کرتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر جلد سے جلد کاروائی کرے گی تاکہ لوگوں کو آنے والے وقت میں جو یہ تھوڑی بہت جو بلڈنگ بنی ہوئی یہ گر 쉽 Schwan گی پی تاکہ piano vere مال تاکہ بلا